ٹھیک ہے یہ آسان ہے یہ کہنا کہ اب پتا چل رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس جماعت کی لیکن چودہ سال کی گورنرشپ پیتس سال پرانی جماعت کراچی جیسے اہم شہر کا منڈیٹ آج بھی کہتے ہیں الیکشنز کرا لو ہم ہی جیتیں گے تو یہ یہ کیا ہو رہے چودی صاحب مطلب اس کی یہ حقیقت ہے یہ فسانہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی کہانی ہے یہ کیا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے کلپ سنایا ہے اور دکھایا ہے غالباً وہ مجھے سنائی نہیں دیا بلکل تو مجھے معلوم نہیں کون سا آپ نے سنایا پر ناشائستہ زبان ان دونوں کے درمیان جو اس وقت اس کا تبادلہ ہو رہا ہے وہ تو ٹیلیویجن پہ میں دیکھ رہا ہوں اور مجاہد تو بڑی جلدی گھبرا گئے ہیں زبان کی شاہستگی اور شستگی ان کی زبان ہے اس سے ذرا ہٹ کے کوئی بولے ان کا اپنا تو وہ اسی طرح ہی لگے گا محسوس ہوگا پر جب بھی کوئی ڈاکووں کا یا چوروں کا گروہ ٹوٹتا ہے یہ بڑی واضح سی بات ہے اور حقیقت ہے تو پولیس کو ایسی ایسی چوریوں کا بھی علم ہوتا ہے جن کا پولیس کو شائبہ بھی نہیں تھا وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہوئے بتاتے ہیں یہ کام اس لیے ہوا یہ اس نے یہاں ڈاکا یہ اس نے یہاں تالہ توڑا وہ اس نے وہ کیا وہ پھر انکشافات کا اتنا امبار لگتا ہے کہ نہ پولیس اور کئی مرتبہ مدعیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا گھر لٹ گیا ہے پر وہ چور ایک دوسرے کو نیچے کرنے میں زیر کرنے میں اگر وہ پھوٹ پڑ جائے تو اگر پھوٹ پڑ جائے اگر پھوٹ نہ پڑے تو چودہ سال اور عشرت العباد گورنر رہ لیتے اور چودہ سال اور یہ جو مصطفیٰ کمال ہیں یہ پاک سرزمین کی آبیاری کرتے رہتے تو کچھ نہ ہوتا کوئی بات نہ کرتا اور الطاف حسین کی بھی غلامی کرتے رہتے لیکن ان میں پھوٹ جب پڑی ہے تو پھر اب ایک دوسرے کے خلاف قانون اور میں تو کہوں گا مجرمانہ بتا رہے ہیں مجرمانہ فیل افعال جو ہیں ان کا ان کا انکشاف کر رہے ہیں یہ بڑا نارمل ہے ابھی اور نکلے گا اور آئے گا کراچی کا کیا ہوگا چودہ سال کراچی والے پڑے لکھے لوگ ہیں شائستہ لوگ ہیں دانشور لوگ ہیں باشعور لوگ ہیں اگر کراچی والے اب بھی نہ ان کی آنکھیں اب بھی نہ کھلیں تو ان کی کوئی کوئی اور آکے امداد نہیں کر سکتا کراچی کے لادڑوں نے بارہ مئی دوزار سات کو میں نے تو کہا تھا بارہ مئی دوزار سات کو کہا تھا کہ کراچی کے لادڑوں نے کراچی کو آگ لگا دی پر کراچی نے ان کو گلے سے لگا کے ہی رکھا اور لادلے ہی بنا کے رکھا تو کراچی پر تو ذمہ داری کراچی والوں کی ہے نا کراچی والے اگر اپنے آپ کے ساتھ یہی حشر چاہیں کہ ہوتا رہے گا تو ہوتا رہے گا